احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین دسمیں جز میں پائے جانے والے مضامین کے پرزنٹیشن کا آپ کو انتظار ہوگا اس جز کے تمام مضامین ایک مرکزی آئیڈیا کے اطراف گھومتے ہیں اور یہ مضمون بہت روان ہے اگر آپ اس سنٹرل آئیڈیا کو کوئی ٹائٹل دینا چاہتے ہوں تو کہہ سکتے ہیں کلاش اف گوڈ اینڈ ایویل اینڈ بلیورز پوزیشن اس میں سب سے پہلے جنگ بدر کا ذکر آیا ہے دنیا میں حق و باطل کی کشم کش کلاش اف ٹروت اینڈ ایویل روز اول سے ہے ان میں بعض دن ایسے آتے ہیں جنہیں یوم الفرقان کہا جا سکتا ہے جس دن حق کھل کر سامنے آتا ہے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جاتا ہے اس کی تاریخی مثال جنگ بدر ہے ایک طرف باطل اپنے پورے غرور کے ساتھ اور کافی ساز و سامان کے ساتھ تھا اور دوسری طرف حق جذبہ دین اور جذبہ شہادت سے سرشار تھا اور مادی لحاظ سے باطل کے بہت پیچھے تھا اس دن ایمان آگے نکل گیا مادی اسباب، اہدے، منصب، اقتدار سب پیچھے رہ گئے اس پس منظر میں دو اہم باتیں بیان کی گئیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے تمہاری مدد کے لیے اور دوسری بات مومنوں کو بتایا گیا کہ مومنوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی جو ساری زمین خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کی جا سکتی اگر اللہ نہ چاہے مکہ اور مدینہ کی ریاست کے مابین ایک ایگریمنٹ تھا سلیہ ہدیبیہ کے موقع پر اس کے ٹوٹنے پر اعلانیں جنگ کیا گیا یہ سورہ توبہ کا مضمون ہے مگر جنگ میں بھی دعوت ہی مقدم ہو یہ تعلیم دی گئی سلطنت مکہ نے بریچ آف ایگریمنٹ کیا جنگ بندی کے معاہدات توڑے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ وہ اس ایگریشن کو ریسپرکیٹ کریں ایک کھلے ذہن سے قرآن پڑھنے والے کو اس میں فیرنس محسوس ہوگا حق و باطل کے کشمکش میں باطل کیا چاہتا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ نورِ ہدایت کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے مگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور سر کی آنکھوں سے اس وعدے کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نور کی وہ حفاظت کرے گا اور یہ دین دنیا میں غالب تھا اور غالب ہو کر رہے گا باطل کے ان سرغنوں اور یہ جو لیڈرز ہیں ان کا کردار اچھا نہیں ہے قرآن نے اس کی تصویر پیش کی وہ خرپٹ لوگ ہیں انہوں نے دولت کا ایک پہاڑ جمع کر کے رکھا ہے اور اسی دولت کو جہنم کی آگ میں تپا کر انہیں قیامت کے دن داغا جائے گا مسلمانوں کو کہا گیا کہ مضبوط قدم کے ساتھ وہ اسلام کی راہ میں جمع رہیں ہر حال میں نصرت دین کے لئے کھڑے ہونے کے لئے انہیں آمادہ کیا گیا یہ خود ان کی بھلائی کے لئے ہیں ورنہ اللہ تعالی محتاج نہیں ہے اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی اس وقت بھی مدد کی جب کسی نے ان کے ساتھ نہیں دیا کفار مشرقین اور منافقین کا رویہ مال سمیٹنے کا ہوتا ہے ایمان کا تقاضہ ہے کہ مال خدا کے راستے میں خرش کیا جائے اور زکاة کی ایک متعین رقم ہر سال ہر صاحب نصاب نکالتا رہے اور اہلِ ضرورت پر خرش کرتا رہے اللہ تعالی مومنوں سے راضی ہوتا ہے وہ لیسٹ ریسورس کے ساتھ لافٹی گول کو لے کر جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے لئے جنتیں اور بڑی کامیابی کی بشارت دی ہے بدوں کو پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ تعالی نے تفسرہ کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ ان کی طرح نہ ہو جائیں ہاں ضعیف مریض کمزور غریب اور مشبور ہیں تو وہ سب قابل معافی ہیں اور اسلام کی رحمت جد و جہد میں اور جہاد میں وہ شریک نہ ہو تو وہ قابل معافی ہیں